بسم اللہ الرحمن الرحیم جنگ و قاس پڑا کرنے بعد میرے پیارے آتا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا تسارا مالک غنیمت مہاجرین کے اندر تقسیم کر دیا اور انسار کو کچھ بھی نہ دیا جب انسار کو کوئی بھی حصہ نہ دیا مالک غنیمت میں سے تو انسار کو کچھ لوگ کہنے لگے کہ اللہ رسول اللہ کو معاف کریں دونوں نے ہمیں مالک غنیمت میں سے کچھ حصہ نہ دیا اور کچھ لوگ یہ بات تہنے لگے کہ ہماری کلواروں سے کھونتے تکرے تپتے ہیں اور بعض بولے کہ جب مشتل وقت آتا ہے تو ہمیں بلا گیا جاتا اور مالک غنیمت کو ہمیں دے دیا جاتا ہے جب یہ بات میرے آتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ حضور نے جتنے بھی انسار کے لوگ فرس سبب کو اپنے پاس بلا دیا بلانتے با حضور نے کہا کہ میں نے تعلیف و قدر پر یہ مطار کے لوگوں میں سارا تسارا مالک غنیمت تکسین کیا ہے اور کہا کہ انسار کے لوگوں کہ تم اس بات پر خوش نہیں ہوتے لوگ اونٹ اور بٹنیاں ویڈا اپنے دھروں میں لے کر جائیں اور تم مجھے اپنے ساٹھ اپنے دھروں میں لے کر جاؤں اور خدا کی قسم تم ان سے بہتر ہو جب حضور نے یہ بات پکی تو انسار کے جتنے بھی لوگوں نے کہا تو یا رسول اللہ ہم راضی اور ان کے اوپر ایک ایسی رکٹر تاری ہوگی تو وہ سبی کے سبی اتنے روئے کہ ان کی جو داری تھی وہ آنسوں سے تر ہوگی اپنا بہت زیادہ خیارت میں ایک دل سے دعا کہ اللہ حضور کے ساتھ ہم سبی باپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے اپنا بہت زیادہ خیارت میں گوم یاد رکھیں اللہ حافظ 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 موسیقی